اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانا ستیں گے بہت ہی مزیددار ریلیشیس پیزا بائٹس فل اف لیور مگر اس کی انگریڈینٹ چانے سے پہلے آپ میری چینل کو اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو لائک کریں سبکرائب کریں بے لائکن پر کلک کر کے مزید رسپی فولو کیجئے چلے چلتے ہیں انگریڈینٹ کی جانب میں نے لے 400 گرامز پھین فلاور 1.5 small cup water 1 cup milk 2 tablespoon yeast 1.5 cup oil اور اسی کے اندر میں دالوں گی سولٹ 1 tablespoon oregano and 1.5 tablespoon sugar تو ہمیں کیسے بنانی ہے دو یہ دیکھ لیجئے میں نے ملک دال دیا اس کے اندر oil add کر دیجئے کوئن ٹھٹھ ٹھٹھ بتا چکی ہوں میں سبکے آپ کو ٹھیک ہے اور اب water ہے وہ add کر دیجئے آپ اس کو آپ نے یہ add کرنے کے بعد اس میں yeast add کر دیجئے ٹھیک ہے آپ اس کو اچھی طرح سے آپ mix کر دیجئے بہت مزید کی بھوکل ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ کو بنا سکھا رہی ہوں امید ہے پسند آئی گے آپ کو بہت بہت مزید کی لگتی ہے ایسی چیزیں ٹھیک ہے اب یہ اس میں ہم نے شگر ایٹ کر دی اس کو دوبارہ سے آپ ہرکا ہرکا سٹر کریں mix کریں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اس کے اندر add کر دیجئے ہیں oregano's ڈیفرنٹ کو ہاتھ ملے کے ایسے کریں گی تو یہ اچھی طرح سے اس گندر چلے جائے گا اب ہم اس کو mix کریں گے اس کو mix کرنے کے پاتھ آپ اس کے اندر salt add کر دیں ٹھیک ہے اب یہ ڈوک ہے آپ کے جو ڈوک ہے وہ ready ہو چکے اس کو اچھی طرح سے mix کرنے چیے اور mix کرنے کے بعد اب اس کے اندر آپ add کریں plain flour ٹھیک ہے اب اس میں plain flour add کر دیجئے مگا میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے add کروں گی تاکہ اس میں bits نہ ہو بٹھلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو اچھی طرح سے mix کرتے ایسا مقصد مکس کرنے کے بعد پھر آپ تھوڑا سو اور اٹھ کر لیجئے آپ دیکھتے جائے گا آپ کو کتنی کونٹیٹی حاکر یہ جو بہتر ہو جو اچھی طرح سے ہو جائے آپ سے ایزلی ہو جائے وہ پر لیجئے گا آپ ٹھیک ہے تا یہ پیٹس نہ بنے اس کو دالتے جائیں مکس کرتے جائیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے آپ نے پورا اپنا فرمک فاور آٹ کر دیجئے اور اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کے مدد سے اس کو مکس کر دیجئے ٹھیک ہے جب یہ اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں گے تو یہ پوپر ڈو کی طرح ریٹی ہو جائے گا ایسے یہ ریٹی ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ ریٹی ہو جائے اس طرح سے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا جو اوئل ہے وہ آٹ کر دیجئے اوپر سے لگا دیجئے سپریٹ کر دیجئے اس کو ٹھیک ہے اب یہ آپ نے سپریٹ کر دیا تو اب اس میں آپ جو ہے اس کو کور کر دیجئے خوب بن کر کے لگ دیجئے اور روم ٹائم پرنچر پر اس کو ہم نے رکھنا ہے تاکہ اس کا جو ییسٹ ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے اس کو کم سے کم آپ ایک گھنٹے کے لیے رکھیں اب ہم نے چھو ٹوپنگ کرنی ہے پیزا پائٹ پر وہ دیکھ لیجئے موزریلا چیز 300 گرام چکن جو کہ میں نے پیسی میں کار دیے چھوٹے چھوٹے اور ون کوٹر آپ نے شملا میرچ لے لی چھوٹے کی ہے ون کوٹر ریک چھوٹے شملا میرچ لے لی اور ون ہاف چھوٹے چھوٹے ٹماٹو لے لیجئے اور اولیس پر لیے ٹھیک ہے اور گرین پیپر جو تھا ٹھیک ہے اب اس میں میں آپ کو چکن کیسے بنانے گا وہ دیکھ لیں میں نے اویڈ کے اندر ون ٹیبل سپون جنجر اور گولی پیسٹ دال دیا ہے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد آپ اس میں اب چکن آٹ کر دیچھے گا ٹھیک ہے چکن آپ اپنے فلیور کے ساب سے بنا سکتے ہیں میں نے نورمل چکن ٹھیک ہے اس میں فلیور آپ چاہدہ اپنے مرزی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چکن کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر آپ ون ٹیبل سپون بلاک پیپر پاوٹر ملالیں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چھلی پاوٹر ملالیں اور ون آپ کی حس بے زائی کا اب نمک میں لالیجئے اور اوریگانو ہاف ٹی سپون میں لالیجئے مکس کیجئے چکن بھی آپ کی باس یہ فلیور آگے اس میں آپ کو اچھے دانے سے جب تا پک جائے اس کو مکس کرتی رہے اور جب یہ پک جائے تو آپ اس کو نکال لیں دیکھے دیکھے نوٹ کر رہا ہوں گا آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی سپونٹیز کی ہیں آپ کو بہت چھوٹی رکھنی ہوگی تاکہ آپ کے جو ہے وہ آپ بائٹس پنا رہی ہیں تو جب بائٹس پنا رہے ہوں گے تو یہ آپ کو رول آٹ کرنے میں ایسی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں ہمارا جو ڈو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں رائس ہو چکے ہیں کافی اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب آپ جہاں بیلنگی اس پلیس پر آپ جاہیں تو تھوڑا سا پلین فلاور سپریٹ کر دیں تاکہ یہ چھپکے نہیں ٹھیک ہے پلین فلاور آٹ کرنے کے بعد اپنا دو آٹ کر لیچے اس کے پر اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو تو پلیز آپ جلی سے لائے کر کے کومنٹ کر کے بتائیں اور ضرور ٹرائے کریں گے مہت مزدیک ہی بنتی ہیں دیکھیں یہ آپ کے اچھی طرح سے دو بھی آپ نے اچھی طرح میں اس کر لی تو اب آپ اس کو جو ہے شیپ کریں گے پرام شیپ کریں گے تو آپ اس کو شیپ کرنے نومل پیزا کی طرح ہی شیپ بنانی ہے اس کی آپ کو ہاں کی مدد سے بھی کر سکتی ہیں اور ایسے بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہماری دو جو ہے ریٹی ہو چکی ہے اس میں میں نے رچیلی سوس اور ٹیماتو پیوری سپریڈ کر دی بلکل لائٹ سی رکھنی ہے زیادہ نہیں سپریڈ کرنی بلکل تھوڑی سی لگانی ہے ہمیں دی دیکھیں آپ کتنی سی میں نے لگائی اس میں ٹھیک ہے اب اس پر اپنا موزریلا چیز اٹ کر دی چیز میں ساری ٹاپنگ بہت کم کم رکھوں گی تاکہ آپ کی بائٹس پہ جو ہیں وہ جب آپ رول آٹ کرتے ہیں تو بہت ایزلی ہو جاتا ہے یہ پھر ٹھیک ہے یہ آپ ہو گیا اب اس میں آپ نے شمنا میرچ اٹ کر دی ریٹ پھائپر اور اب اس میں آپ نے چکن اٹ کر دی ٹاپنگ کے لئے دھول دھولی سی سب کچھ ہوگا مگر جب آپ کھائیں گی تو اس کا فلیور بہت مزے کے لگے گا تمہارٹ اٹ کر دی اور گرین پھائپر بھی اٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ کی ٹاپنگ بہت اچھی طرح ہو گئی ہے اب یہ دیکھ لیں میں رول آٹ کیسے کر رہی ہوں یہ دیکھ ہے بہت آپ کو بہت سینسیٹیف پارٹ ہے آپ دیکھ لیں آرام سے اس کو اپنے رول کر کرنا ایسے اگر آپ کو فلاور کی اگر چھپا کر رہے تو فلاور کی مدد سے آپ تھوڑا ہاتھ پر لگا سکتی ہیں اس کو رول آٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہو گیا چیتہ ہاں سے رول آٹ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ ٹھو فنگر کی آپ میجیمنٹ لینے دیجئے گا ویسے آپ کر لیجئے کورنر کریں گے بعد یہ دیکھیں گے ایسا لگے گا ٹھیک ہے آب اس کو آپ اپنے بیکن ٹری پہ بھی رکھ تھی جائیے ساتھ کے ساتھ یہ ہائیں پیزا پائٹ ریڈی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو یہ پیزا پائٹ اب دیجئے اس کو اچھی دہا ہاں سے آپ بیٹ کر دیجئے پھینٹ لیجئے اور اس کو اب ہم اوپر سپریٹ کریں گے بہت خوبصلا سا کلر آئے گا جب یہ ایگ کریں گے تو اب ایگ کو بہت اچھی تھانا بروش کر لیں اوپر اوپر سائز کورنر پر یہ آپ کی بائٹس بیکنگ کینیا ریٹی ہو چکی ہے اب اس کو بیک کیجئے میڈیم ٹیپرچر پر اور جب تک اچھی تاہ پکچا آپ نکال دیجئے مزیدار سے آپ کی بائٹس ریٹنگ ہے پیزا بائٹس ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور بتائیں آپ کو پاس کی ویڈیو کیسے لگی ٹھیک ہے ہمیں سپورٹ کیجئے یہ دیکھیں اندر سے کیسے لگے گا یہ آپ کے مزیدار چیزی بائٹس ریدی ہیں اور آپ کو پر ویڈیو پسند آئے ہوگی دعاو میں یاد رکھے گا تھنکی فر وچنگ اللہ حافظ رکھے گا